موانی رکھیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیروں سے ہوں کہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی ہے تو تکبیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام سگیرہ دبیرہ گناہوں کو معاف نہ دے اللہ پاک آپ کو پانچ سو وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا اللہ کا نام لینے والا بنا دے آج جو میں آپ کو سب وزائی پیش کرنے جا رہی ہوں شادی کے بعد کی دعا ہے یعنی کہ جیسے آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دعا میں نے پیش کی تھی میاں بی بی کے درمیان کی دعا تو یہ بھی ایک ایسی نایاب دعا ہے جو شادی کے بعد کی دعا ہے شادی جب آپ کی شادی ہو تو شادی کی رات کو عورت پڑھ سکتی ہے اپنے مرد کے لئے اور اگر مرد چاہے اپنی عورت کے لئے پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دونوں میں سے کوئی نہ پڑھ سکے تو اپنے والدین کو لازمان کہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کا ایک نایاب طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی جب بھی مطلب کہ شادی ہو شادی والے دین یا آپ کو جیسے یاد آئے کہ میں نے آپ کو کوئی دعا بتائی تھی وہ دعا اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجئے گا یا آپ دوبارہ جاؤ گے تو تبلیخ لیجئے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ شادی والے جو رات ہے اس دن مطلب کہ تب پڑھیں یا پھر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں تو بہت ہی لا جواب ہے تو ساری زندگی دعا کے حصار میں آپ لوگ رہو گے اور ساری زندگی اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے اور یہ دعا تو اتنی نایاب اور اتنی خاص ہے اللہ پاک نے بندوں کے لئے دعا فرمائی ہے تو یہ دعا ہر مرد اور عورت کو زندگی بھر مانگتے رہنا چاہیے بہت ہی مبارک دعا ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر بیوی بچے خاندان صد کے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں آ جاتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ ہمارے فیملی جو ہے بھیکو ٹھیک تھا کرے کبھی رزق کی کمی نہ ہو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو کوئی دوب تکلیف کبھی نہ آئے تو یہ والی دعا آپ لازمن کیجئے گا بہت نایاب دعا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے دعائیں بتاتی ہوں کیونکہ میرے رب کے نزدیک سب سے برا عمل یہی ہے اور سب سے پیارا عمل میہ بیوی کا پیار اور اخلاق اور الفت ہے ٹھیک ہے تو اللہ ہمہ کمہ سے لے کر آپ نے جنہ دے تک یہ دعا پڑنی ہے ترجمہ میں آپ کو بتا دیتے ہوں کہ اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں اکٹھا فرما دیا جنہ میں بھی ہم دونوں کو اکٹھا فرما یہ ایک ایسی نایاب دعا ہے کہ اللہ پاک سے ایک عورت اپنی شوہر کے لئے ایک بیوی اپنی شوہر کے لئے دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک آپ نے اس دعا کی خاطر ٹھیک ہے ہمیں اتنی محبت اتنی علفت عطا فرمائی تو آخرت میں بھی ہمارا جو ساتھ ہے وہ اکٹھا ہو ہم دونوں اکٹھے اٹھائے جائیں تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ دیکھو جو بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہیں یا بدتے مزی کرتی ہیں یا ان کا کہنا نہیں مانتی یا تو اس عورت کے اوپر ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں صبح سے لے کے شام تک اور انہی چیزوں کو لے کر اگر چلا جائیں تو اس چیز کا خیال رکھو کہ اپنے شوہروں کو ناراض نہ کرو ٹھیک ہے ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں اس عورت کے اوپر جس کا شوہر ناراض ہو اس سے ٹھیک ہے اور نمبر جو دو بات ہے کہ اگر چو شوہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو مارے نہ دکھائیں نہ گالیے نہ دیں گصہ نہ کریں ٹھیک ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بھی شوہر آئے تو خوش چلوبی سے ان سے ملیں ہس کے مسکرا کے ملیں تاکہ وہ اپنے گھر میں آئیں تو سکون محسوس کریں تھنڈک محسوس کریں یہ نہیں کہ ان کا دین اتوجہ ہو کے کیا مسئیبت میں تو باہر ہی اچھا تھا آتے ہی لڑنے جھگڑے نہ لگو بلکہ آتے ہی ان کو پانی پوچھو ان کی اگر اسی چیز کے ان کو ضرور ہے ان کا حال پوچھو کیسا وقت گزرا یہ پوچھو کھانے وغیرہ کا پوچھو یہ آپ کا کام ہے بجائے یہ کتنے بسیل آئے کتنا دینا ہے کیا کرنا ہے فلانے بچے کی فیس نہیں اس طرح کی باتیں نہ کرو یہ وقت بار میں بھی بنا باتیں کر سکتا ہے لیکن اصول سے زندگی چلتی ہے اصول سے زندگییں گزارو ٹھیک ہے تو یہ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے آپس میں جو رشتہ ہے بہت زیادہ مضبوط ہوگا یہ شادی جو ہے ایک اللہ کی بھرکت نعمت انسان کے اوپر ہوتی ہے اور اگر اس میں ذرا سے بھی خرابی ہو جائے یہ آپس میں دل نہ ملے تو ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ دعائیں ضرور کیا کریں اگر میری کوئی بھی دعا کو دل کو لگتی ہے تو پلیز آپ اپنے لیے بھی مانگیں اپنی فیملیز کے لیے بھی مانگیں تاکہ آپس میں محبت رشتوں کے لیے برقرار رہے میری جتنی بھی دعائیں آپ کو میں نے بتائی ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے میاں بیوی کے لیے رشتوں اور رشتے بھی ہوتے ہیں ماں کا ہوتا ہے باپ کا ہوتا ہے بہن کا ہوتا ہے بھائی کا ہوتا ہے بچوں کا ہوتا ہے اولاد کا ہوتا ہے بہت سے رشتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اصل میں جو شادی کی دعائیں ہیں یہ اس لئے دی گئے کہ آج کل بہت زیادہ لڑائی جھگڑے گھروں میں فساد پریشانی ہے دکھ تکلیفیں ہو رہی ہیں تو اس کے لئے پھر اسی وجہ سے مدرسے والوں نے چاہا کہ شادی کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ ہمارے مدرسے والوں کے کانٹرٹی میں حساب آیا تھا کہ کم ایک سو جو ہے اس سکس منت کے اندر پاکستان کے اندر بہت سی خواتینوں کو طلاف ہوئی کم از کم پچپن پرسنٹ سے لے کر ساٹھ پرسنٹ ٹبنا عورتوں کو لڑائی جھگڑوں سے تیزیوں سے اور اس قسم کے حرکات سے نجائز طلقات سے اس طرح سے طلاف ہوئی تو آپ خود حساب لگانے پھر ان چیزوں کو بہت زیادہ غور کیا کریں یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت ہر وقت آپ کے سر پر بلند رہے گی کوئی بھی اپنے رب رب سے بڑھ کے کوئی رحمت نہیں ہے آپ جب دعا مانگتے ہونا اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے مجھ سے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں اور اس کے بدلے میں ان کو دوں کیونکہ تو آپ اپنی رب سے دعا مانگا کریں کسی بھی کام کے لیے کسی بھی چاہے ایک ذرے کے لیے بھی آپ دعا مانگو تو اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ پاک فلان چیز ختم ہوگی ہمیں فلان چیز عطا فرما دیں بجائے کہ یہ سوچنے کے یہ کہاں سے آئے کیا کرنا چاہئے کس طرح کرے یہ نہیں اللہ پاک سے بھی کوئی تلق اپنا مضبوط بناو تاکہ کسی چیز کو دوروں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو اجازت ہے اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد لکھئے گا اللہ پاک کو کرنے کی تحفیق عطا فرمائے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جتنی بھی وضائف بتا رہی ہوں جتنی بھی میری سمجھ ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہیں اللہ پاک آپ کو کرنے کی تحفیق عطا فرمائے قبول و منظورتا فرمائے یہ سب کے اجارے میں تمام ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو پھلائیں گے تو اس کا سبب آپ کو ملے گا اسی کے ساتھ چینل کو شیئر کریں لائک کریں کمٹس کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ